اکلیف ہوتی ہے ابھی ایک سچی گھٹنا میرے ساتھ گھٹت ہوئی میں ایک دن کانپور گیا تھا بھارت سوا بیمان کی صبح کے لیے تو کانپور کے ریلوے سٹیشن پہ اترا اترنے کے بعد شہر میں باہر آنے کے لیے نیچے پل پر سے اتر کے آیا تو ایک چھوٹی سی چائے کی دکان تھی اس پر ایک بیٹی اور ایک ماں اور ایک چھوٹا سا بیٹا آپس میں بات کر رہے تھے وہ کیا بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے اے ماں ہم گریب کیوں ہیں تو کان میں میرے شبد پڑ گئے میں نے کہا یہ اس طرح کا پرشن کوئی اپنی ماں سے پوچھے تو مجھے لگا یہ کوئی سادھارن لوگ نہیں ہے کچھ تو ان میں اسادھارنپن ہے چل کے پوچھا جائے کون لوگ ہیں پریچے لیا جائے تو میں گیا اس دکان پہ میں نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم تاتیاں ٹوپے کے پریبار کے لوگ ہیں ہمارے دیش میں تاتیاں ٹوپے کے پریبار کے لوگوں کو چائے بیچنی ہوں اور گداروں کو سنگھ حسن ملے ایسا یہ دیش ہوگی جن لوگوں نے تاتیاں ٹوپے کو مربایا تھا وہ اس دیش میں مکہ منتری رہ چکے آپ کو معلوم ہے اور ایک ایک راجی کے نہیں دو دو راجی کے مکہ منتری رہ چکے تاتیاں ٹوپے کا گپت پتہ جن گداروں نے انگریجوں کو بتایا تھا اس خاندان کے کئی لوگ اس دیش میں منتری رہ چکے جہاسی کرانی لکشوی بھائی کو جنہوں نے مربایا تھا وہ اس دیش میں منتری رہ چکے ہیں اور تاتیاں ٹوپے جنہوں نے جوانی لگا دی دیش کے لیے ان کے پریبار کے لوگ چائے بیچ رہے یہ دیش ہے اور یہ اب برداشت نہیں ہوتا اور یہ برداشت ہونا بھی نہیں چاہیے کسی کو کیوں برداشت ہونا چاہیے ایسا دیش تو ہم نے کلپنا کبھی کی نہیں تھی تاتیاں ٹوپے نے کبھی کلپنا نہیں کی تھی کہ ایسا دیش بنے گئی جہاسی کرانی کی کبھی کلپنا نہیں تھی چندرشکر کی کلپنا نہیں تھی چندرشکر جیسے کرانتیویر نے اس دیش کی کیا کلپنا کی ہوگی ایک کہانی سناتا ہوں کہ وہ گھر سے بھاگ گئے تھے تیرے سال کی عمر میں ماتا پتہ بہت گریب تھے کھانے کو گھر میں نہیں تھا گھر چھوڑ کر بھاگ گئے بنارس آگئے کرانتکاریوں کے سنگٹھن میں شامل ہو گئے اور اسی سنگٹھن میں تھوڑے دن کے بعد کاکوری کانڈ کیا تھا اور کھجانہ لوٹا تھا تو دھن آگیا تھوڑا سا پیسہ آگیا تو چندر شیکر کو ان کی ماں اور پتہ کا سندیش آیا کہ جو پیسہ تمہارے پاس آیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو ہماری گریبی میں کام آئے گا تو چندر شیکر اپنے ماتا پتہ کے پاس گئے تھے اور ایک ہی اتر دیا تھا کہ میری ریولبر میں دو گولیاں ہیں پیسے تو دے نہیں سکتا یہ دونوں گولیاں دے سکتا ایسا دیش چندر شیکر کا ایسا دیش تاتیا ٹوپے کا اب لٹ رہا ہے تو پھر کیا کرنا چاہئے تو مجھے لگتا ہے کہ اب پھر کوئی دوسری بڑی لڑائی کی تیاری کرنی چاہئے ایک لڑائی انہوں نے لڑی تاتیا ٹوپے نے جہاسی کی رانی نے چندر شیکر نے اب دوسری لڑائی ہمیں لڑنی پڑے گی اس کے بنا کوئی راستہ نہیں اور یہ دوسری لڑائی کا ہی عبیحان ہے جس کو ہم بھارت سعب ایمان کہتے ہیں